پر ہائیجین مینٹین کرنا جس سے کھورنا وارث سے بچنے کے لیے مینٹین کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی پروپر ہائیجین ہینڈ ہائیجین مینٹین کرنا بہت آفشک ہے آپ ننویج لارہے ہیں تو اسے پروپرلی صاف سترا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی ڈس انفیکٹینٹ سے صاف کرنا جیروری ہے اور جو بھی چیز اس سے سوائل ہوئے ہیں اس سے انفیکٹینٹ مٹریل سے لگے ہیں ان سب کو پروپرلی ڈسپوز کرنا صاف کرنا جیروری ہوگا نمشکار میں اور اوہد کمار آپ نے چھوائی نیشن دیکھ رہے ہیں ایک طرف پورے دنیا میں کرونا وائرس کو لے کر کے دہشت ہے بھارت میں استحتی بھیاوہ ہوتی جا رہی ہے لگتار مریجوں کی سنکھا بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف پٹنا میں ایک نئی بیماری بھی تیجے سے پاؤں پسار رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں سوائن فلو کی کیا ہے یہ بیماری کیسے فیلتی ہے اور پٹنا میں جو اس وقت استحتی ہے جس طریقے سے ساتھ سے آٹھ جو مریج ہیں جو پوزیٹیپ آئے گئے ہیں اس سے کس طریقے سے بچا جائے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ میں تمام چیزوں بات کرنے کے لیے پٹنا کے جانے مانت چکے سر ڈاکٹر کے دیوار کا جس بھی ہمارے ساتھ میں ہیں سر کرونا وائرس کا تو ڈر ہے ہی لیکن پٹنا میں اب سوائن فلو کو لے کر کے پوزیٹیپ کیسے سامنے آرہے ہیں وہ بیماری کیا ہے اور لوگ کیسے بچیں اس سے دیکھیں سوائن فلو بھی ایک جنیٹک جونوٹک بیماری ہے جو اینیمل سے ہیومن بینگ میں ٹرانس میٹ ہوئی سب سے پہلے سوائن فلو کا پتہ چلا جبکہ سور سے سوائن سے یہ ہیومن بینگ میں ٹرانس میٹ ہوئی قریب ایک درشک سے اوپر پہلے اور اس کے بعد جب ہیومن بینگ میں آئی تو دیکھا گیا کہ اس کی ٹرانس میسی بلیٹی اینیمل ٹو ہیومن بہت ریئر ہے اور ہیومن ٹو ہیومن بہت ریئر ہوتی ہے لیکن جس قدر سے پوپولیشن سے کچھ دنوں پہلے یہ گمبیر چنوٹی کے روپ میں آیا تو اس پر ریسرچز ہوئی اس کی جانکاری ملی اور یہ دیکھا گیا کہ اگر آپ پولٹری کو جو چکن ہیں اس طرح کے چیزوں کو اگر آپ انفیکٹیڈ ہے وہ اور ان سے ان کے سکریشن سے ان کے انفیکٹیڈ مٹیریل سے ہونے کی سمبھاونایاں بہتی کو ہوتی ہیں تو ابھی چھٹ پوٹ جو کیسے جا رہے ہیں اس کے کرم میں سمبھاونایاں بنتی ہیں کہ ہیومن بینگ کو یہ ٹرانس میٹ ہو رہا ہے ابھی اس کے بچنے کے لیے دو تین چیزوں پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو پولٹری کی بھی جانپرتاد ہوتے رہنی چاہیے بیج بیج میں کہ کہیں کوئی انفیکٹشن تو نہیں ہے کوئی پکچی پکچیوں میں اور طرح کے جو اینیمل پروڈکٹ سون میں کوئی انفیکٹیٹک میٹریل ہے کی نہیں اس کی جانچ ہوتے رہنی چاہیے ساتھی ساتھ پروپر ہائیجین مینٹین کرنا جسے کورونا وارس سے بچنے کلیے مینٹین کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی پروپر ہائیجین ہینڈ ہائیجین مینٹین کرنا بہت آوشک ہے آپ ننویج لا رہے ہیں تو اسے پروپرلی ساف ستھرہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی ڈسینفیکٹنٹ سے ساف کرنا جیروری ہے اور جو بھی چیز اسے سوائل ہوئے ہیں اسے انفیکٹیٹ مٹریل سے لگے ہیں ان سب کو پروپرلی ڈسپوز کرنا ساف کرنا جیروری ہوگا تو جو ڈسینفیکٹنٹ ہوتے ہیں ڈسینفیکٹنٹ 60-70% جس میں اس کی ماترہ رکھی ہے یا جو جو ڈسوائل کلوڈز ہیں یا ماسک ہیں آپ کے یا کوئی بھی چیز ہیں ان کو بھی صوڈیم ہائیپوکلوریٹ یا اس طرح کے ڈسینفیکٹنٹ سے ڈسپوز کرنا ہے ان چیزوں کو جو کہ اسے انفیکٹیٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پروپرلی اگر آپ کوک کرتے ہیں تو فیر ہونے کی سمبھابنائیں نہیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سوائن فلو اس کے اگنسٹ ایچ ون این ون وائرس کرتے ہیں اس کے اگنسٹ میں ویکسین بھی اپلبد ہے اور دوائیاں بھی اپلبد ہیں اسلٹامی ویر تو یدی ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی کو سوائن فلو ہو گیا اس کی بلڈ ٹیسٹ بھی ہے اور کمرشیل بلڈ ٹیسٹ بھی ہے پرائیوٹ میں بلڈ ٹیسٹ ہوتی ہے اسلٹامی ویر اس کی جانکاری ہونے کے بعد اگر آپ کو سوائن فلو کے لکھن ہے اور تدکال آپ دوائیاں شروع کر دیتے ہیں اسلٹامی ویر اس کی اپروڈ جنریٹ دوائی ہے آج اپلبد ہے ہر جگہ مارکٹ میں بھی تو آپ اس کے وائرس کے جو پیتھو جنسٹی ہے اس کو کم کرتے ہیں ان کے ملٹیپلیکیشن کو کم کرتے ہیں ریپلیکیشن کو کم کرتے ہیں اور اب ٹھیک بھی ہونے کی ٹھیک ہو سکتے ہیں سر پٹنا جس طرح کا موسم فی الحال ہے اور جس طرح کی آبادی ہے اس میں ایک کرونا وائرس کھڑڑ اور ایک سوائن فلو کھڑڑ دونوں کا جو کمبینیشن ہے کتنا گھا تک ہے پٹنا کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے سوائن فلو کی ٹرانس میسیبیلیٹی یا جو ایک سے دوسرے میں پھیلنے کی جتنی ایفیشنسی آف ٹرانس میشن ہو کام ہے کمپیر ٹو کورونا وائرس کورونا وائرس کے ڈروپلٹ انفیکشن بہت تیجی سے پھیلنے کی سمبھابنائیں کو رکھتے ہیں تو ابھی کا جو ٹیمپریچر موسم کا فلکچویشن ہے اس میں وائرل وائرس جو ہوتے ہیں چھوٹے جو وشانو کٹانو ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ایکٹیویٹڈ رہتے ہیں فلکچویشنس آف ٹیمپریچر میں کبھی ٹھنڈ ہو رہا ہے گرم ہو رہا ہے اس میں تو ایسے استطیق میں اور زیادہ سچے طرح رہنے کی آپ شکتا ہے پٹنا واسیوں تو چلی پٹنا والوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف کورونا وائرس کو لے کر دہشت دیر کا محول ہے سرکار بھی اپیل کر رہے کہ آپ سترک رہیں تو دوسری طرف سوائن فلو کے وجہ سے بھی کچھ جو پوزیٹیو مریجوں سامنے ہیں ایسے میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی جو جانکاریاں دی ہیں ضروری ہے کہ ان جانکاریوں پر عمل کریں اگر کسی پرکار کا شک ہو تو جانس کروائیں اور تتکال دواز شروع کر رہے ہیں سہیوگرکار سے ساتھ روہد کمان نیوز فونیشن پٹنا